ایک اماؤنٹ بتائی جاتی ہے وہ اماؤنٹ جب پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ اتنی انفلیٹ ہو جاتی ہے کہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اب آرنچ ٹرین جو منصوبہ ہے لاہور میں اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو رہا ہے تیرہ عرب روپے بڑھ رہے ہیں غزن فر صاحب تیرہ عرب روپے کوئی کام اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے انی کا اس پہ کتنا آپ کہیں کتنا جتنا روئیں اس ملک کے عوام وہ کم ہے یا لاہور کے لوگ جتنا اس کے اوپر پروٹسٹ کریں وہ کم ہے یہ جو ٹوئنٹی سیون کلومیٹر کا جو ون پوائنٹ سکھ بلین ڈالر کا جو پروجیکٹ تھا یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اب اس کا ایک پیکیج ون تھا ایک پیکیج ٹو تھا پیکیج ٹو میں یہ پہلے ایک فرم کو دیا ہوا تھا جس نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ چوبرجی سے ہلی ٹاؤن تک پیکیج ٹو امپلیمنٹ کرنا تھا اب ہوا یہ ہے کہ اس نے پہلے پیکیج پہ پیچی ٹو پرسنٹ کام ہو گیا ہے جو کوئی حبیب رفیق کر رہی ہے دوسرے کے اوپر جا ہے وہ اگر ٹو نا کا ایگریگیٹ ایوری نکال رہے تو ٹو ٹو پرسنٹ جو ہے وہ کام ہو گیا ہے ابھی وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ کم کم کام کر رہی ہے وہ جے وی امسی کوئی کم نہیں دی اس سے لے کے ایک اور کمپنی کو دے دیا گیا ہے اور جیسے اس کمپنی کو دیا ہے تو اس کی جو پروجیکٹ کی کاس جو ہے وہ کوئی اپنا ٹویٹی سکس کیا کہتے ہیں بلین جو ہے وہ ٹو پائٹ سکس بلین ٹویٹی ہے وہ اوپر چلی گئے گئے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹویٹی بلین انہوں نے پرپرٹی کے لیے لکھا ہوا تھا وہ جو پرپرٹی کے لکھا ہوا تھا وہ بھی ابھی تک لوگوں کو پی کرنے کے لیے جو پروسس ہو رہا ہے یہ اور ہے اس کے بعد آپ نے پتا ہے آپ نے پتا ہے آپ نے ہرتیج سائٹ کے اوپر جو چیزیں آئیں ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہاں پر یہ ڈکٹنگ جو ہونی تھی اور جس طرح وائیبریشن ٹیسٹ ہونے تھے اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو پانچ سائٹس ہیں جو یونیسکو اور یونیٹی ان کو ڈیمیج کرے گی اب اس پروجیکٹ کا یہ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ چلے یہ تو ہو گیا اس کو سوچیں یہ ہو کیوں رہا ہے یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ جو دنیا پوری میں جو محضب دنیا ہے جو پڑی لکھی دنیا ہے جو ٹیکنیکل دنیا ہے اس میں کوئی پروجیکٹ اس لیچر کا کرنے سے پہلے آپ ایک فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں یہاں ہوتا کیا ہے یہاں پہلے پروجیکٹ کنسیف کیا جاتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر چیزیں آرڈر کر دی جاتی ہیں کیونکہ ایک شخص سے ذہن کی سوچ ہوتی ہو ایک شخص سے واحد جب کوئی چیز سوچے گا تو وہ تباہی کی طرف لے کے جائے گا چیزوں کو تو یہ شخص سے واحد نے جو سوچا پھر آپ نے نیس پیک کو کہا کہ جی اب ڈیزائن کریں پھر لوگوں کہا جی پروجیکٹ جی پھر یہی حال ہوگا نا پھر اس کو بغیر صاحب بغیر صاحب آپ کمال کرتے ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب صاحب کی تو پوری دنیا کے اندر ان کی جو پنجاب سپیڈ کی تعریفیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہہ جی بہتنی بس پنجاب سپیڈ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی خواب صاحب اور وہ وہ ہی نا کہ وہ ہی پنجاب سپیڈ ہے پنجاب سپیڈ میرے خیال میں وہ جو کاس بڑھانے پہ ساری وہ سارا فوکس اس کا ہو گیا بجائے اس کے کہ وہ پروجیکٹ کو ٹائم لی کمپلیٹ کریں کہ یہ کہ جی اس ٹائم لی کمپلیٹ ہوگا یہ خواب یہ کس بڑھا ہی نہیں سکتا برگیڈیر صاحب برگیڈیر صاحب وہ آپ کا جو آرگومنٹ وہ ہمیشہ دیتے ہیں کہ جب چونکہ لاہور کے لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے پی ای ای ملین کو تو آپ جس طرح مرضی ان کے ساتھ وہ برطاؤ کریں بہتنا تو آپ لوگوں کو پڑھے گا لاہور کے اندر ووت ہے آپ دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کتنا ان کے ووٹ دیتے ہیں ابھی تک تو آپ نے دیا ہوا ان کے پاس مجورٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے جب ہمارے پاس مینڈیٹ ہے تو ہم جو مرضی آپ لوگوں کے ساتھ کریں ہم اورل ٹرین بنائیں ہم بلو ٹرین بنائیں ہم ریڈ ٹرین بنائیں ہماری مرضی تو آپ بھگتیں بھگتنا تو پڑے گا لیکن بات یہی پہ آ جاتی ہے مان لیا کاسٹ اسکلیشن ہوگی مان لیا اس پروجیکٹ کے اندر کوئی جو بھی معاملات ہے آپ نے کر لیے لیکن خدا کے واسطے اس کو ٹائم لی کمپلیٹ تو کرو نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنی کا جو سوچنے کی بات ہے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اپنے نائنٹی ٹو سپیشل پروگرام ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ ہم نے سٹوری ڈسکس کی کہ یہ پنجاب فورنسک لیب کے اندر وہاں پہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے تئیس عرب کی جو ارگولارٹی سامنے آئی ہیں تئیس عرب روپے کی اور وہ ساری چیزیں لکھی پڑی بات ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی نے الزامات لگائے ہیں لیکن کیا اس پہ کیا پبلک کونس کمیٹی جو ہے پنجاب کی اس نے ایکشن لیا کیا پنجاب کا کوئی انٹی کرپشن ادارہ اس پہ موو ہوا کیا نیب ہوئی کیا ایف آئی یہ ہوا کیا کسی کوٹ نے سوو موٹو ایکشن لیا کہ یہ جو فورنسک لیب ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر پنجاب کے اندر جو جو کرائم ہو رہا ہے اس کی انویسکیشن کرنی تاکہ جو اصل مجرم ان کو پگڑا جا سکے اور اس کا جو وہاں پہ بوس ہے وہ پتہ نہیں کوئی لمبی چوڑی تنہائیں لے رہا ہے وہاں پہ بھی وہی پرموشن مرضی کی ہائرنگ چل رہی ہیں اور وہ پڑھنے کی قابلہ ہے لیکن کوئی ایکشن تو ہو نہیں رہا ہے ریسپونسپیلٹیز تو کئی ثقس نہیں ہوئی میں انیقہ ایک اس سے ہٹ کے آج پروگرام جو کہ آپ کنکلوڈ کریں گی تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ راجنات سنگھ نے ایک کیشمیر میں جا کے بیان دیا پاکستان کے حوالے سے تو میں اس چینل کے ثروہ آپ کے ثروہ راجنات سنگھ کو اور جو لوگ ہیں اس قسم کے جن کی شکلیں دیکھیں تو وہ اتنے بھیانک اور دردناک لگتے ہیں کہ اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں میں اس کو ایک پروگرام دینا ایک محضہ پیغام دینا چاہوں گا اس دہشتگردو کہ تم نے پاکستان کے لیے حرزہ سرائی کی ہے نا تو یہ یاد رکھنا کہ آواز سگاں کم نہ کندے رزق گدارا اور ایک بہت بڑی صحیح ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہیں قافلے گزر جاتے ہیں تو باقی دوسرے دہشتگرد ساتھی ہے جس میں نرندر موزی اور باقی شامل ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے اور آپ بھوکتے رہو گے پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے لیکن ہمیں وہیں واپس آنا ہوگا اختتام سے پہلے غزرنفر صاحب ہمیں اپنی ایک آنمی کی طرف بھی دہان دینا ہوگا اس میں کوئی شک کی بات نہیں وہ تو دمدبا کے بھاگ گیا نا وہ تو وزیر داخلہ کی جو کانفرنس سی ساتھ والی اس کو اٹینڈ نہیں کر سکے بھاگ گیا دمدبا کے اس کے بعد جو میٹنگز اگرہ تھی لیکن یہ جو یہاں ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری انٹرنل چیزیں ہیں نا ہمیں اپنا گھر چیزوں کے اوپر ہمیں اپنا گھر تو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنی چیزیں تو ٹھیک کر رہی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے انڈیا میں کیا ہے چوہتر علاقوں وہاں ریڈ کاریڈور ہے نا وہاں پہ کتنی ڈسٹیکس میں جو وہ ازادی کی بہم چاہ رہی ہے وہاں کتنا ظلم کر رہی ہے انڈیا نامی وہاں کس طرح کشمیر میں کس طرح تبائی و بربادی کر رہے ہیں کس طرح انہوں نے دلیت کے ساتھ کیا کہ سو سو اور دلیت جا وہ روزانہ بدمت قبول کر رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا اپنا کیا کیلبر ہے ان کے پرائم میسٹر نے کب کہا تھا منوان سنگ نے کہ ہم وی آر سیٹنگ انا بائلر پورٹ آف آر ٹررزم سیفرون ٹررزم وہاں پہ کتا ہے لوگوں کس طرح وہ لنچ کر رہے ہیں تو یہ بات ہے سیفرون کی بات کر رہی ہیں ٹرین کا بھی اورنج کی کلر ہے برگیڈیا فاروق صاحب وہاں کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اورنج ٹرین کا کلر اورنج ٹرین اورنج ٹرین کیوں نام رکھا گرین ٹرین نام رکھنا چاہیے تھا وہ سیفرون کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے کچھ ریلیٹڈ ہوتا ہے لیکن اب ہم اختتام کی طرف آئیں گے چلیے اختتام کی طرف آتے ہیں بہت شکریہ برگیڈیا غزنفہ صاحب ہم نے جوئن کیا اختتام کی طرف آئیں گے لیکن کرپشن ایک ایسا ناسور جو کہ پاکستان کی جڑوں کو کھنکلا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو سوالات اٹھیں گے تمام سیاسی جماعتوں سے اٹھیں گے کہ کس کس کا کتنا کتنا کانٹریبیوشن ہے تمام لوگوں سے اٹھیں گے جو کرپشن میں انوارڈ ہے اور عوامی یہ سوال اٹھائیں گے اگلے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے کھل کر آ جائیں گے